بسم اللہ الرحمن الرحیم صافی حضرات آپ لوگوں سے بہت معذر چاہتا ہوں میں نے آپ لوگوں کو تکلیف دی مگر میں اپنا نکتہ نظر میڈیا کی سامنے حوام کی سامنے رکھنا چاہتا ہوں ہمارے بولانک جالی ایم پی اے جو اس نے اس کی ساری زندگی کی داستان لے لیں وہ امیشہ تخریب کاری دہشتگردی لوگوں کو مارنا لوگوں کو ہوا کرنا اس پر ہے اس کی سیاست ہی ہے تیراسی سے لے کر آج تک جتنے بھی بولان میں دہشتگردی کے واقعات ہوئے ہیں لوگوں کو قتل گیا گیا ہے نواب شہید کونس پر رہسانی سے لے کے ہمارے اہمین سردہ تاجمہ رن سے لے کے میر نوازی جتوی سے لے کے جتنے بھی قتل وغیرہ ہوا ہیں ساروں میں براہ راست شخص ملفز ہے ہمارا ریکارڈ سارے دنیا کے سامنے ہے میں نوے سیمپی ہوں آج دوہزار دو ہے مگر تیس سال میں رہا ہوں میرے خلاف ایک نہ ایف آئیار نہ ایک مقدمہ سارے بولان کو آپ دے سکتے ہیں نہ درج ہوا ہے نہ ایک پر میں نے کوئی مقدمہ درج کیا ہے اور پوچھ سکتے ہیں وہاں کے لوگوں سے کہ ایک شخص کوئی بھی یہ گوائی دے کہ میں ایک رات اس کو لاکھم میں بند کیا ہوں اس کا میں ذمہ دار ہوں بدقسمیتی سے یہ شخص جو سن سے امپورٹیڈ ہے وہاں سے امپورٹ ہوا ہے اللہ بش کے آجی حضور بش ڈھومبکی کو اس نے اسے امپورٹ کیا تھا ایک ہمارے سید ہیں سید امیر شاہ اس نے وہاں سے اس کو امپورٹ کیا تھا یہ ہمارے گلے میں فیٹوہ مسلط ہوا ہے اور ہمارے جتنے بھی بولان میں جھوٹے کیس ہوئے ہیں وہ سارے اسی نے کی ہیں مین اپورٹ کر کے کیسے بنانا حتیٰ کہ اپنے بھائی سگہ بھائی ہے شہر محمد رند کے خلاب بھی مقدمہ کیا اور شکار میں اس کو پڑھا ہے یہاں بھی مقدمات کیے تھے وہ بیچارے کو عذاب کیا ہوا تھا جب جام یوسف کا دور تا ہوا ہے تھا ہمارے ریلیشن کمپین میں تو اس پر چیسری کے بھی رند تھا جامی سب سے سمیرہ ملک سے آئلہ ملک سے وہاں سے سفارشیں کرتا تھا اور وہاں سے اپنے کچھ سر آتا ہے کہ اس کو گرفتار کریں میں نے اس کو گرفتار نہیں ہونے دی میں نے کہا یہ جھوٹے مقدمہ ہیں جو ابھی یہ واقعہ ہوا ہے یہ میرے وہ ٹر تھے میرے بچے ہیں میں ان کا ہمیشہ مدر رہا ہوں اور آئندہ بھی چاہ رہیں گے اس نے اپنے کارندوں کے ذریعے اسے آقوپائی کر کے لے گئے ہیں یہ غمال بنایا ہے واقعہ بھی خود کرایا ہے اپنے عادمیوں کے ذریعے سے کرایا ہے قتل بھی خود کرایا ہے اس بیچاروں کو اور دعوے دار بھی خود بنایا ہے ایف ایر بھی خود لارچ کراتا ہے جام صاحب کے آخری جو عیامتے اس میں اس نے آپ کو لوگوں تو پتہ ہوگا کہ جام صاحب کے ساتھ اختلافات کابی نہ چھوڑا میں کابی نہ نہیں کرتا ہوں وہ کرتا ہوں یہاں سے استیفہ دیتا ہوں میں چاکر لاشار کا بیٹا ہوں میں آئندہ بالکل مجھے قسم ہے میں نہیں لوں گا چار دن کے بعد آیا اسی جام کے خدموں پر پڑا مجھے وزارت دے دو آپ لوگ کے ساروں کے سامنے اس نے اسی وزارت اسی تاریم کا وہ بیٹا آج قدوس صاحب کے خلاف شروع ہے جام صاحب کے دویان سے جگی ہے جلا ہے جلا ہے بولتا ہے میں لسبیلہ تک جلاوں گا ہم نے تو کوئی جگی نہیں دے کہ لسبیلہ تک جلا ابھی اس حکومت کو بھی یہ اقامال بنانا چاہتا ہے جام صاحب کو پہلے تو جام صاحب بلکل ٹھیک تھے پھر بعد کے جو آخری دنوں میں ڈی زی اپنا رن لے گیا اے سی اپنا رن لے گیا تاثیلہ راپنا لے گیا تاں کے لوگوں کو میں یہ غمال کر سکوں کے خلاف جھوٹے فی آر کر سکوں جب یہ سارے گئے میں نے جام صاحب کو بولا کہ آپ نے جو ڈے سی اے سی اور تاثیلہ یہ جو منچ کے سارے جتنے بھی ہیڈ آف دی ریپان میں سارے اپنے سیپا لے گئے لے گئے خود بھی سیپا اپنا رن لے گئے اُس سیپا دونے میری بگت سے جو یہ واقعہ ہوا انہوں نے میں سلام آدمی تھا یہ ہمارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پارلمنٹ آو سینٹ کے تصویریں ہیں یہ سیکرٹری صاحب سیکرٹری کا ہوگا ہے کہ میں ادھر موجود تھا میں چیرمن سینٹ کے ساتھ جمعہ کا نماز تھا میں اور وہ اکٹے نماز پڑھ رہتے پارلمنٹ رہا اس میں اسی رات میں نے قدوس صاحب کو کہا کہ کوئی یہ ان کو آپ بدلیں آپ نے جو پارلمنٹ میں کہا تھا اپنے اسیملی میں کہ جتنے پینتالیس دن میں ٹرانسفر میں وہ واپس کر دوں گا آپ نے ابھی تک واپس نہیں میں بولتا میں کر دوں گا میں نے کہا کوئی یہ وارداد کرائے گا پھر حظام ہم لوگ پر رہے گئے یہ بھی شکر تھا کہ میں اسلامان دیتا اس نے وارداد کرایا اور ایفیر بھی خود کاتا میرے میرے بائی پر دوسرے دوستوں پر جتنے ہمارے باپ کے سیاسی قائدین تو انساروں پر ایفک ہے پولیٹرگلی میں ڈیمیج کرنے کے لیے کیونکہ ان کو ڈیمیج کیا جائے اور ان کو بدنام کیا جائے یہ آپ صافیہ صاحب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پر ٹیم بھی لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں بارہ تکی بارہ اٹھاون بیجے پر یہ پارلمنٹ آؤس کے ہیں ٹھیک ہے میں ادھا رینٹر ہوا ہے ایک بجے وہاں نواز ہوئی ہے ایک بجے ہم نے نواز پڑھی ہے یہ ہمارے ٹکٹ یہ ہمارے بورڈنگ کارڈ یہ دیکھیں یہ پندرہ بیج کے اٹھالیس من میں میں پارلمنٹ سے نکل رہا ہوں کرائنس برانچ کی اس کیس کو ہم نے شیفٹ کیا یہاں کیونکہ دی سی اے سی تاثیل دار سبی سی کے ہاتھ کے بیٹے ہوئے تھے میں نے کہا وہاں ہمیں کوئی انصاف نہیں ملے گا جب یہاں سے کرائنس برانچ میں نے انکواری کہ یہاں سے ڈی آئی زی گئے اسلامباد وہاں سے انکواری کہ وہ انہوں نے یہ ساڈی فٹ وغیرہ دیا کہ بھائی بارہ تاریخ کو جو وکوا ہوا ہے چھار بجے کا تین بجے کے اٹھاوان اٹھالیس منٹہ کے وہاں ہی تا ایک بجے سے میں چیرمن سینڈ کے ساتھ بیٹا ہوا تھا اور اس نے بھی جالی منشہ ایم پی اے نے بھی غالباً ساڈی گمرانی صاحب نے مجھے بولا سنجانی صاحب نے کہ مجھ سے پوچھا تھا میں نے کہا وہ خدا کے بندے میرے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا گولتا ہے آپ نے کیوں اس کو ویڈیو فلمیں دی ہیں گولتا ہے کرائنس برانچ کے ڈی آئی جی صاحب آئے تو وہ سارے اپنے شیکٹی بغا سے انویسٹیگیشن کی اور انہوں نے یہاں سے لیا مطلب میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اتنی جھوٹا آدمی آپے دیکھیں سارے وہ دیکھیں وہ جو غریب آوان لوگ ہیں چار سے آدمیوں کو یرغمال کیا ہے پرسو وہ نہیں آ رہے تھے مجھے اطلاع میری ان کو کہا کہ تم لوگ نہیں آئے تو مراؤں گا مراؤں گا آپ لوگ کہا جائے در میں نہیں سمجھتا ہوں اس کے مقاصد کیا ہیں کھچی کو ہم نے کیا آٹھ دس سال بیٹھ سال رہے ہیں تو امن کا گورہ اس کی بالدستی وہاں سے قتم ہو گئی اب یہ چاہتا ہے کہ وہاں پر دہشگری پہلا کر لوگوں کو کو یرغمال کیا جائے ہم اس کو کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دیں گے اور اس کے والد مہترم ایکسیڈن میں مرے تھے اور مجھے کہتا ہے کہ قاتل بیٹھا ہے خدوش کے ساتھ بھائی تمہارے والد مہترم تو ایکسیڈن میں مر گئے ہیں قتل میں نے کس کا کیا ہے مجھے بتلایا جائے مجھے بتلایا جائے اور صوبائی حکومت خدوش صاحب کے ساتھ الزام لگاتا ہے کہ اس نے ساڑھے تین حرب روپے دے ہیں بلوستان کی حکومت خدید کے آپ کس کو کہنا چاہتے ہیں آپ آئیں اگر آپ کے پاس ثبوت ہے پیش کریں آپ پیش کریں جن پر آپ الزام لگا جائے کوئی ثبوت ہے تو آپ پیش کریں میرے پاس یہ ثبوت ہے یہ ہمارے کنا برانچ انویسٹیگیشن ٹیم نے یہ لکھ کر دیا ہے کہ گیل ہوئی اس تاریخ کو آپ پڑھیں سر اس تاریخ کو یہ بالکل اس صوبے میں اس شہر میں یہ اسلامات میں تھا اس کے ثبوت ہے نو تاریخ کو میں گیا ہوں اکیس بائیس تاریخ کو میں واپس آیا ہوں مطلب ایسا ایک جھوٹا الزام نہ اس کے سہر ہے نہ اس کے پیر ہے نہ سر ہے لوگوں کو گمراہ قرار ہے بولان کو آپ نے بند کیا دو دن زبردستی وہ بچی ہیں بیچارے فوت ہو گئیں وہ اپنا حساب کس سے لے ابھی آگیا رہے ہیں بجے ایک طرفہ بولتا رہتا ہے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے اس کو سمجھ ہی نہیں آتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ لوگوں کو ابھی آپ اس کے کیسے نکالے پہلے دن کہا کہ یہ اوان میرے ووٹر ہیں پھر اس کے بعد اس دن کہتا ہے یہ بچارے رو رہے تھے کہ آج تک ہم نے آپ کو صدا سے ووٹ ہی نہیں دیا ہے بھائی آپ ایک بات کریں آپ کیا آپ اپنا مفاد حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ کی ماشاء اللہ آپ نے اتنی کام کی ہے اتنے کام کی ہیں کہ آپ کو ابھی ضرورت ہی نہیں ہیں جو آپ نے بیج بوئے ہیں اسی کو اب ابھی فصل کو کٹیں گے آپ کی کار کردی یہ صفر بٹا صفر ہے آپ سے لوگ نفرت کرتے ہیں ابھی جو آپ نے بولا میں بن گیا آپ نے دو دو ہزار روپے پر آئر کے لوگوں کو لائے نصیر آباد سے لائیں جیکم آباد سے لائیں دو سو چار چار کوچوں کا مجھے پتا ہے گاریوں کے لمبر ہے آپ نے آئر کیا ہے ادھر بھی آپ نے کچھ لوگوں کو وہ کل مجھے ایک باقی ایک بار راج نے مزدور کے دیوال بناتے ہیں ان کو لائے چھپلوں کے ساتھ تو ایک نے پھوچا آپ کس لیا ہیں بوچھے مجھے پتا نہیں ہے میں مجھے دو ہزار روپے دیئے ہیں دو ہزار روپے دے ہیں میں تو نہیں سمجھتا ہوں آپ گورنر پر الزام لگاتے ہیں فوٹو دیکھا 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 گیلو کا کس کے ساتھ بیٹھا ہے بھائی میرے پارڈی کا وہ چیف منسٹر ہے میں پچاس دفعہ اس کے ساتھ بیٹھوں گا آپ کو کیا کام آپ پروٹوکول افسر تو نہیں ہے یا برتی ہونا چاہتے ہیں سکورٹی افسر بھی ہونا چاہتے ہیں سی ایم آؤ کے ساتھ کیوں اس کے گاڑیے کریں ہیں آپ پھر سکورٹی میں لگ جائیں سکورٹی کنٹرول کریں دوسری یہ بات کہ گورنر کو بھی آپ میں انفیز کرتے ہیں ایک دن اس کے ساتھ پہلے بیٹھا تھا آپ سی ایم کو بھی اس میں وہ کرتے ہیں اور ڈیپٹی سپیکر جو شہریار نہیں مسو کسوری اس کو بھی آپ کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ بیٹھ رہا ہوں بھائی میں کل بھی اپنے ہمارے شوکت ترین صاحب ہے میں کل گیا ہوں اس کے ساتھ دو ڈیڑھ گھنٹہ بیٹھا ہوں پورانے جب وہ فینے سمیٹر تھے میں بھی تھا اس نے بیچارے مجھے عزت تھی دوسرے آپ کے فیڑے میں سے کمیلکیشن مراد کے ساتھ میں کل اس کے ساتھ بھی بیٹھا ہوں یہ نہیں کہ میں کسی کے ساتھ بیٹھ ہی نہیں سکتا ہوں آپ کچھ سے کیا غاز ہے میں کس کے ساتھ بیٹھوں کس کے ساتھ اٹھوں آپ اپنا کام کریں دوسرا آپ کہتے ہیں کہ فلانی کی کیا ایسیت ہے بھائی میرے ہم نے آپ کو بہت شروع سے دیکھی ہے جالی ایم پی اے صاحب آپ جب رندلی پہ چار پائے نہیں ہیں لگے رہتے ہیں رات کا تین روپے دے کر وہ چار پائے پہ سوتے ہیں ہمیں وہ وقت بھی معلوم ہیں آپ کی آپ سونے کے چمچ میں شاید نہیں کہتے تھے تو میرا کہنے کے مقصد یہ ہے کہ ہم بھی ابھی مجبور ہو گئے کہ ان کے جالی ایف آئروں کے خلاف ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں کہ ہم اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور ہماری گورنمنٹ ڈپٹی کمیشنر اور چیف منسٹر اگر ہماری بات نہیں مانتے ہیں ہم قانونی طریقے سے کہتے ہیں جو آپ ایک انکواری بٹائیں جی آئی ٹی کرائیں ہائی کورٹ کے جج سے کرائیں آپ کو صفح صفح ظاہر ہوگا کہ یہ آدمی جو ٹی ایف آئر کرایا ہے جو آپ نے جو اوانوں سے لکھا ہے اس نے بولا ہے میرا تعلقی سائف آئر سے نہیں ہے اس کو یار مامد اس کے بیٹے نے کرائے آپ اس دن دیکھ رہے تھے جب انہوں نے روڈ بند کی آتا ڈپٹی کمیشنر کو کہہ رہے تھے کہ ہم جو آپ کو بتائیں گے آپ ہوئی ایف آئر کاٹ کرو گے میرا کھینے کا مطلب یہ ہے ابھی ہمیں مجبور نہیں کیا جائے آپ کے ساتھ عام کے کوئی طاقت نہیں ہے آپ اپنا اعتماد کوچھ گئے ہو پہلے بھی آپ نے اپنا اعتماد کویا ہوا تھا آپ جس طریقے سے کچھ ٹھپے آپ کے لئے جو دوستوں نے لگا ہے آپ ان کے مروم انت ہو جائیں ابھی ان کے بھی خلاف بات کر رہے ہو مہربانی کر کے میں سیم سے مطالبہ کرتا ہوں اپنے دوسرے اداروں سے کرتا ہوں اس کو لگام دے دیں ورنہ یہ عوام خود اسے لگام دے دیں گے ایٹیم بنایا جائے اس کی جوڑشن انکواری کرائے جائے بالکل امپاشر کرائے جائے پھر دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہے فیرکار دیا ہے اپنے وہ چیلوں کے ذریعے سے جو غریبوں کو یہ عمال کیا ہے وہ کہے گا یہ ہی ہے یہ ہمارے ثبوت موجود ہے ہمارے پاس دوسرے دوستوں کے بھی ثبوت ہیں ان کے فوٹی سی سی ٹی وی ہے یہاں سیکٹری ایٹ کے اس دن وہ سیکٹری ایٹ میں تھے جو ان کے خلاف مقدمات درج کیا ہوا تھا کچھ دوست سبی میں تھے سبی کے کرنک کے ساتھ بیٹھے تھے ان کے بھی یہ فیر کیا گیا ہے آخر ایسا تو نہیں ہوتا کہ جو اس کے جی میں چاہے وہ کرے آپ نے کہتا ہے آپ نے کہتا ہے کہ آپ نے خود کہتا ہے کہ معلوم نہیں کہ اس کے کیا مقاصد ہیں جب معلوم نہیں تو کیوں آپ کو ٹارگٹ بنا رہے ہیں یہ صحیح ہے ٹارگٹ آپ کو بھی سمجھا رہا ہے مجھے بھی سمجھا رہا ہے ابھی جو اپنے اس نے ماشاءاللہ کارگردی کی ہے وہ بہت اس کی بہت عالی کارگردی ہے اسی وجہ سے اس کی صوبہ صدارت بھی چلی گئی اس کے دوسرے وہ بھی چلے گئے وزارت کی بھی بیک مانگ رہا ہے وہ بھی چلی گئی میر صاحب آپ کر رہے ہیں آپ کے ووٹرز ہیں ہاں میرے ووٹرز ہیں رہے ہیں اور میرے بچوں سردار یارمون کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے میں آپ کو حقیقت بتاؤں تین چار آدمی کو انہیں آئر کیا ہے پیسے دیا ہیں ان کے ذریعے شراط کے اس کے آدمی ہوتے کہ آپ لوگ لڑائی کریں لڑائی پر اور پیچھے سے ان کو مار دیا گیا میر صاحب آپ زمانت پر ہیں میں آئی کورٹ آلہ آلہ کورٹ کے زمانت پر ہوں عدلیہ کے اور یہ تو کنٹیم اب کورٹ کر رہا ہے میں زمانت پر ہوں کورٹ کے بولتا ہے اس کو گرفتار کے زبرتے سے گرفتار کھلو ایک بار میں دو تین دفعہ اس کی زمانت پر ہی کیا ضرورت ہے اس کو آپ نے دیکھا نا کورٹ اس کو کینسل کورٹ کو سٹیکشن ڈائریکشن دینا یہ کہاں کا انصاف ہے میر صاحب کہ آپ لوگ آبان برادری کو دباؤ میں لارے تو زمینوں کا بھی مسئلہ کیا ہے بھائی زمین یہ دلائیں یہ زمین یہ زمین ہمارے کتونی والی ہیں ابھی میں آپ کو ایک ایک کپی دیتا ہوں کن کے جو آپ لوگ کا تحصیل ہے اس کے ضبط ہیں آپ دیکھیں کس کے ہیں یہ تو یارمحمد کا شیوہ ہے چودہ سو ایکڑ نگارانی میں اس نے قبضہ کیا ہے قاضیوں کے ابھی آپ کو میں ڈیٹیل دوں گا شوران میں اس نے سردہ تانج محمد کے سارے زمینوں پر قبضہ کیا ہے اس نے سید کے زمینوں پر ڈاڈر میں قبضہ کیا ہے ہوا ہے اس نے ابھی ڈاڈر میں برادری کی جو گئے تھے گاڑی ارمشاہ اس کی زمینوں پر کیا وہ بم پلاس ہوئے راکٹ برسا ہے اس میں کتنے بچے مارے اس نے سیدو جو مائنز رکیتے یہ تو شیوہ ہی اس ہی کا ہے آج تک کوئی بتا ہے کہ ہم نے اس کی تو ڈاکوینٹس ہیں جو اس کے ڈاکوینٹس ہیں وہ ہیں اس کے یہ تو ایسی جھوٹ پہ جھوٹ بولتا ہے اس کو سمجھ نہیں آتا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں چمیر صاحب حکومت کی جانت سے آپ سے کوئی رابطہ کیا گیا اسی معاملے سے اب تک کیا نہیں ابھی تو میں سی ایم صاحب آجے اس کو کہوں گا جو یہ ایف آئر اس نے کٹھایا ہے ان کی امپارشر جی ای ٹی انکواری بنا جائے اس میں آئی ایس آئی او ایم آئی او اس میں آئی بی او یہ سار اس کی تحقیقات کریں یہ اس تہہ تک پوچھے کہ اس ایف آئر کو کس نے کرایا ہے یہ رات کے سارے تیم بجے اے سی ڈی سی اور تاثیر دار نے اس کی گھر میں ایف آئر کے ہمیں بھی اتنا معلومات ہے یہ تو جھوٹ کا پلندہ ہے آپ نے ماشاءاللہ خود نہیں دیکھا ہوگا ابھی قدو صاحب کے خلاب ہو کر رہے کہ سارے تین عرب دروپے دیئے ہیں اسلام آباد میں نہیں ہیں بھائی آئے بتائیں اسلام آباد میں کس کو دیئے ہیں اب بتائیں تو صحیح ہم بھی جانیں بتا سکتے ہیں وہ بتائیں یہ تو صرف بات کرنے کی ہے نا میں وہ الفاظ ابھی نہیں بتاؤں گا کہ آپ موزی زراد سارے بیٹھے ہیں اس کے ساتھ میرے ساتھ اور بھی الفاظیں بتانے کو شکریہ 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 شکریہ